ابائش صاحب ایسے آج بڑی زبردست آسف علی زیدہ صاحب نے تقریر کی دیکھیں جو پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ پولیٹیشن ہوتے ہیں انہوں نے پرائیم میسٹر سے کہا کہ اوپن کھلے دل کے ساتھ بغیر کچھ شرط رکھ کے وہ مذاکرات کریں عمران خارج صاحب کے ساتھ میرے خیال ایک گولڈن چانس ہے پاکستان کے اگر ایشوز کو آپ واقعی سال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے دیکھیں پاکستان کے ایشوز صرف اس وقت یہ ہیں کہ الیکشن کریں باقی جو پارلیمنٹ آئے گا وہ گولڈن اس کے پاس چانس ہے وہ مستحال کرے گا ابھی الیکشن کیسے کروا ہے کیسے جیسے اسمبلی توڑ دیں پہلے باقی صبحوں کی زمینیں توڑ دیں اگر آپ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی پوری بات نہیں نہیں توڑتے ہیں دو اسمبلی دوٹی بھی ان کا الیکشن کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں یہی تو بون آف کنٹینشن ہے تو آپ کی شرط مان لی جائے نہیں نہیں ہماری شرط کیا ہے آئین کی شرط ہے آپ ایسی ہماری شرط کیا رہے ہیں اور یہ کیا جورت ہے اس ایمپورٹڈ لو ریٹڈ کیابنٹ کی لو ریٹڈ کیا رہے ہیں لو ریٹڈ یہ نا یہ بھی بولیں گے آپ کو پھر بڑی کرلی کیا لگتا ہے اس میں کیا ریٹنگ ہے ستہ فیصد لوگ تو اس میں ساڑی سے تو اس میں وہ ہیں زبانتوں پہ ہیں کوئی ہے کوئی الیکٹڈ کتنے ہیں مجھے بتائیں آج سارے امرو کی اولاد آپ کے پاس بات جمہورتی کرتے ہو خدا یہ بدے سارے امرو کی اولاد تمہارے پاس ہے اور بات نیوے دیندی کرتے ہو اگر ایسی بات کرنی ہے نا دلفکار علی بھٹو ڈیڈی کہتا تھا ان کو ایوب خان کو جو پڑا ٹکٹڈ کرے آپ کو اسے بات کرتے ہیں نا آپ کیسی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں نا سارے امرو کی اولاد امرو آپ نے لیے کیسے تو آپ نے لیے ان سے مشرف سے انہارو آپ نے لیا ہاتھ رگڑی ہے اور ہمارے سے معافی مانگی ہے نہیں معافی مانگی ہے ہمیں پتا ہے آپ کو جن کے بساکھی پہلے ہو جن کے کندو پہلے ہو انہاروان کے بنیفیشری انہارو ٹو کے بنیفیشری کی کیونکت ہے کیا اس کی والیو ہے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تھا امکیم نے آپ کی اتحادی بھی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے اور انہارو کی فائدہ یہ نرو والی کیابنٹ جو ہے اس کیابنٹ کی ایسیت ہے پریجلی آپ کے صدر ہے یا جو میں پہلے باری ہے نا ان کی کوئی ایسیت ہے نا کیوں نہیں ان کی کوئی ایسیت ہے کہ یہ آئین کی خلابرزی کر سکیں اور کل سپریم کورٹ میں یہ پیسے نہ دینے کا ڈیفینڈ کر سکیں تو آخری بات یہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیاسی ہمارے لوگ اس وقت پاکستان کے لوگ پیسے بھی دے سکتے ہیں ان کو ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس نے سٹینڈ لے لیا ہے کل مہمی بھی لگتا ہے کہ بہت بڑا انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب اور جو جنہاں ججز ہیں ان کے ساتھ کون کر لیا ہے یہ معاویہ آپ کے خلاف ہے ایسی آئیڈ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے فل کورٹ میٹنگ کا اب یہ فل کورٹ میٹنگ ہو لیے سارے ججز کٹھے بیٹھ کے ہمارا بڑا ساف موقف ہے ہمارا بڑا ساف موقف ہے فل کورٹ ہو ہاف کورٹ ہو تین میمبر بینچ ہو سپریم کورٹ کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور نون لی کو ہم ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ کڑھے انارکی ہے بھائی انارکی کیا ہے نہیں وہ سیاسی آپ تین ججز کو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا دیکھیں میرا جملہ فل کورٹ یہ ہم سپریم کورٹ کے اردلی ہیں سپریم کورٹ کے آئین سے ہم خانے میں سپریم کورٹ کے بینچے وہ کہتا ہے تین ججز کا بینچے نہیں ان کے کہنے سے کیا فرق بڑھتا ہے نہیں وہ چار ججز نہیں بورڑ رہے تھے یار یہ کیابنٹ جوئیس آپ یہ امریکہ کے غلام اتر سے بنیوی کیابنٹ امریکن سپیر ان کے سینڈر کے پاس کشاور جاتا ہے یہ جو پاکستانی عوام جو امریکنوں کے پاہر پکڑے ہیں گوڑے پکڑ رہے ہیں عوام میں جانے سے اتنا جڑتے ہیں کہ الیکشن کے نام سے ان کو بخار جار جاتا ہے یہ کیا مقابلہ کریں گے کیسے کا جو عوام کے پاس جانے سے جانے سے جڑتے ہیں اس لیے انشاءاللہ الیکشن ہوگا الیکشن میں ان کو لوگ سبق سکھائیں گے جو آٹا والے عوصد کر رہے ہیں جو لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں ان کو اخراف کر رہے ہیں ان کو جنڈے مار رہے ہیں مونہ سجادہ اور چھوپا اور مونہ سجادہ کو انہوں نے تانہ بنا لیا آپ کے لئے بسا نہیں دیکھیں اچھے لوگ ہیں ان کی سیاسی بات ہے ہمیں تنقید کرنے کے بعد مونہ سجادہ کے مقابلے میں کمرو زمانکارہ کو کھڑا کریں اگر زمانتیں حضابت نہ ہو جائیں تو میں مانوں گا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ فروے زلے اچھا آدمی ہیں یہ ان کو بتا رہا ہے اچھا آدمی ہیں اچھا ہے نا آپ کمرو زمان کو کہے نا گجرات سے الیکشن لڑے پیپلز پارٹی الیکشن لڑے مقابلہ کر رہے ہیں وہ باہر کیوں رہے ہیں بھائی الیکشن میں آئیں سیاست میں آئیں یہ چھپ رہے ہیں کبھی آپ بڑے سادھا ہیں آپ کو غلط فہمی کی الیکشن میں آ جائیں گے